اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہوں آپ کا دوست دوہی بلوچ میں نے آج سے پہلے اس چینل پر کوئی ویڈیو نہیں ڈالی ہمیشہ شوٹس ہی ڈالی ہیں کیونکہ مجھے جو ہے نا اچھا نہیں لگتا تھا میرا چھوٹا سا گھر ہے تو اس کی وجہ سے میں نے کبھی ویڈیو نہیں ڈالی کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا تو آج میں نے ہی مت کر کے ویڈیو ڈالی ہے اور میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا میرے پاس کون کون سے بیڈز ہیں اور ان کا کیا چل رہا ہے کیا سین ہے آپ کو ویڈیو میں دکھاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں میں آپ کو اپنے کبوتر دکھاتا ہوں یہ جناب دیکھیں یہ ہے میرے کبوتر اور اس میں میں نے کبوتروں کا شوق رکھا ہوا ہے یہ میں آپ کو ابھی کھول کے بھی دکھاؤں گا سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ نکلا ہوا ہے اس کا ایک بچہ اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ انڈے دیئے ہوئے ہیں بچہ ویسے تو خوبصورت ہے لیکن اپنے قوالٹی میں پورا نہیں ہے یہ ہے اس کا نر ہے اور وہ مادہ ہے اور یہ ان کا بچہ ہے اس کے علاوہ میں نے یہ کبوتر رکھے ہوئے ہیں اور وہ مادہ انڈوں میں بیٹھے ہوئی ہے اور یہ اس کا میل ہے کہ میں آپ کو اس کے انڈے دکھا دوں یہ جناب دیکھیں یہ انہوں نے انڈے دیئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ تو لڑ رہی ہے اس نے بھی انڈے دیئے ہیں اور اس کے کچھ دن تک بیسے بھی بچے نکلنے والے ہیں اور اس کے علاوہ یہ نیچے والے کبوتر ہیں یہاں بھی بچے نکلے ہیں یہ دو بچے ہیں یہ جو ہے ان کے بچے ہیں اور میں آپ کو ساتھ ساتھی کھاؤں ایک پیر یہ نیچے بھی ہے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ اس والے پیر دیں یہ دیکھیں چلکا باہر آئے ہوا ہے انہیں بلکل فریش بچے نکالے ہوئے ہیں چیک کریں آپ بلکل فریش بچے نکالے ہوئے ہیں یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آج ہی پیدا ہوئے ہیں سوبہ ہی نکلے ہیں اندے سے ایک آج نکلے اور تقریباً ایک کل نکلے تو ابھی ہم ان کو دانہ وغیرہ ڈالیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں اور سب سے خاص چیز ایک چیز آپ کو دکھانا میں بھول گیا ہے یہ آپ یہ چیز چیک کریں میں نے اس کو اس لیے بند کیا ہوا تھا کہ یہ سارے کبوتروں کو مارتا ہے ایک تو اس کا سائز سب سے بڑا ہے اور یہ سب کے سب کو مارتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ باہر آئے گا تو آپ کو مزید میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جناب اب ہم ان کو کھولیں گے تاکہ یہ باہر آجائے علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام یہ جناب میرے چھوٹا سا شوک ہے اور میں نے چند کبوتر رکھی ہوئے گھر میں مجھے پسند ہیں دانہ بھی ختم ہوا پڑا ہے چلو ابھی کا تو ہو جائے گا ابھی ہم ان کو دانہ بغیرہ ڈالیں گے پانی ہم نے ان کو پہلے رکھا ہوا تھا یہ جناب دیکھیں یہ ہے میرے ٹوٹل کبوتر یہ بچا آج تک تو نہیں نکلا ہے باہر ہو سکتے آج نکلیا ہے موڑ تو لگ رہا اس کا پہلے گا بھی نہیں اترائی پہلی بار ہی نکلے گا جب بھی نکلے گا یہ دیکھیں گے میرا کبوتر کبوتر کو نہ دانے کھانے دیتا ہے اور یہ ہینڈ ٹیم بھی ہے کبھی کبھی ہاتھ پہ بھی آ جاتا ہے میں ایک ٹرائی کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہاتھ پہ آئے یہ دیکھیں اس کی مستی چک کریں یہ مستی میں آتا ہے توی بھی بھیiku یہ مستی میں ہے دیکھیں گا آپ کو دیکھیں گا دیکھیں گا شوڑت کھیں گا آجو 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 اکا گز ہم جناب اس کی مستی چیک کریں آجاؤ آجاؤ یہ جناب اسے ہی مستیاں کرتا رہتا ہے تنگ کرتا رہتا ہے اوڑ کے ہاتھ پہ بھی آ جاتا ہے کبھی شولڈر پہ بھی بیٹھ جاتا ہے آجاؤ آجاؤ یہ جناب میرا سب سے فیوریٹ کبھولتا رہا ہے کیونکہ یہ زیادہ تر میرے ساتھ کھیلتا رہتا ہے یہ ہی دیکھیں یہ جناب اس کی مستیاں ایسے ہیں یہ آپ کا سلو موشن بھی چیک کروائیں گے اڑتے ہوئے کافی لوگوں نے مجھے کہا اس کو کٹ دو میں نے نہیں کٹا ہے کیونکہ جو چیز آزاد ہے اس کو آزاد رہنہ ہی بہتر ہے یہ جی میرا چھوٹا سا شوک ہے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ اور بھی برز ہیں وہاں میں آپ کو ساتھ ساتھ ویڈیو میں دکھاؤں گا ابھی میرے ایک جوڑے نے بچے دیا وہ میں نے آپ کو دکھایا اور دو جوڑے نے انڈے دیا یہ دیکھیں جناب خوش کے یہ باقی کبوتروں کو بھی مات سایا جا کے بیخان کا دوسنوں میں دھر میں خوش کیا ہے لڑنے کے لیے اس کی کچھ بریاتیں جس کبوتر کے گھر میں خوشنا چاہتا ہے خوش جاہتا ہے اور لڑکے مارتا ہے ان کو سب یہ بچے پہلی بار چھت پہ جا کے بیٹھ ہیں یہ کبھی نہیں اڑے ہیں پہلے کبھی فرس فلائی ہے ان کی جناب مستی چک رہے ہیں بہت ہی خوش رہے ہیں مجھے تو اپنے کپوٹر بہت پسند ہے آپ دوستوں کو پسند آئے ہیں تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا اور دوستوں مجھے اپریشیٹ کیجئے گا تاکہ میں نیکس ٹائم بھی اچھی اچھی ویڈیوز بناوں اور مجھے بہت سے برڈز کا شوق ہے میں نے کچھ رکھے ہوئے بھی ہیں انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں بھی دکھاؤں گا میں آپ کو اور بھی برڈز تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا میرے چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں پہلا ویلوگ ہے اس لیے ہیزیٹیشن ہو رہی ہے مجھے انشاءاللہ آپ کی سپورٹ رہے گی تو نیکس وی میں ویڈیو بناتا رہوں گا تو آج کے لیے اجازت دیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ اگنے ویلوگ میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ